کہتا ہی ہونا کہ یہ دین باب سور آیت میں خدا نے دنیا سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنا اکڑتا بیٹا بخش لیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان اللہ حلاک روبل کی ہمیشہ کی زندگی پائے یسو مسیح کی وسیلہ سے زندگی ہے جب یہ یسو کا حال سنتی ہے جس کے اندر اسی دم ایمان پیدا ہوتا ہے کلام لکھے اپنے دل میں کہتی ہے کہ اگر میں اس کی پشاک کا کنارہ ہی چھلوں گی اگر میں اس کو چھولوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی اس نے سنا یسو کے بارے میں بہن امریکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے ہمارے اندر ایمان نہیں پیدا ہوا اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم شفا نہیں پائیں گے یہ بہر لازم ہے اگر ہم شفا پانا چاہتے ہیں ہم خدا پر ایمان لے کر ہیں اگر ہم ازاد ہونا چاہتے ہیں ہم خدا پر ایمان لے رہے ہیں اگر ہم ایمان پانا چاہتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو سنیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ایک کنونشن آٹینڈ کیا ہے لیکن میں نے شفا نہیں پائی اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کوئی نہیں سنا ہم جاتے اس وقت پہ جب شاید بیماروں کے لیے دعا ہو رہی ہو ہم جاتے اس لیے ہے شاید ہم صرف شفا پانا چاہتے ہیں ضبور اکسوسات میں لکھا اپنا کلام غازل فرما کر شفا دیتا ہے اگر ہم شفا پانا چاہتے ہیں تو ایمان کو کام کرنے دیں کلام علی کے ایمان اندر کی چیزوں کا ثبوت ہے اس سے پہلے کیا عورت شفا پانا چاہتے ہیں ایمان کے سب سے یہ سب سے پہلے آزاد ہوتی ہے اور اپنے گھر سے نکلتی ہے پہلے آزاد دین weniger 尽 labاس